یہ پریس کانفرنس جو ہیں یہ دو نقاط پر مشتمل ہیں سب سے پہلے میں تعرف کرا دوں دعوت خٹک صاحب کا دعوت خٹک صاحب جمعیت علماء اسلام کے رہنماء ہیں اور آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے پاکستان تحریکی انصاف میں شمولیت کا اعلان کریں گے دعوت خٹک صاحب دو آزار پانچ سے لے کر دو آزار دس تک زیلہ ناظم نوشیرہ رہے ہیں ناظم اعلیٰ ڈسٹک نوشیرہ رہے پاکستان تحریکی انصاف میں ان کی پہلے بھی جائن کرنے کی خواہش تھی لیکن پرویس خٹک صاحب اور ان کا ہمیشہ مقابلہ رہا ہے تو اس وجہ سے جو ہیں ان کی راہیں مزدود تھی اور آج اللہ کے فضل سے ایسے دور میں جب پاکستان تحریکی انصاف کو چھوڑنے والوں کی پریس کانفرنسز ہو رہی ہے یہ پہلی پریس کانفرنس قطعا نہیں ہیں شمولیت کی انشاءاللہ اسی پریس کلپ کے ذریعے اور بہت سے دیگر مقامات پہ بہت سارے سیاسی امائیدین نے پاکستان تحریکی انصاف کے ساتھ ربطے کیے ہیں پاکستان تحریکی انصاف میں شمولیت سے قبل مقامی جمعاتوں تنظیموں زلے کی تنظیم صوبے کی تنظیم ان تمام کو اعتماد میں لیا جاتا ہے اور تاکہ کوئی انتشار پیدا نہ ہو دعود خٹک صاحب کی خاندان کی نیکنامی ان کا سیاسی علاقے میں جو خدمات ہیں اور پاکستان تحریکی انصاف کی مقامی تنظیموں کے ساتھ جو ہیں ان کا رویہ یا ان کا آپس میں تعلقات جوتے ان تمام کو مد نظر رکھنے کے بعد صوبائی اور مرکدی قیادت کے مشورے سے اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی اجازت سے آج اس پریس کنفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے اس موضوع پہ بات کرنے کے بعد جو دوسرا نکتہ ہیں دعبان کیلر وہ ہیں الیکٹرانک میڈیا میں پاکستان تحریکی انصاف اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب اور ان کے رفقائکار بالخصوص ان کی اہلیہ کے خلاف جو پاکستان مسلم لیگ نون نے نیا سلسلہ جو ہیں شروع کیا ہیں جس میں آج بیق وقت پاکستان کے تمام الیکٹرانک چینل پہ آتا تارڑ صاحب کی پریس کنفرنس جو ہیں وہ دکائی جا رہی تھی بدقسمتی سے ہمیں یہ ٹریٹمنٹ جو ہیں الیکٹرانک میڈیا سے نہیں مل رہی ہے لیکن انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ اگر کوئی الزام لگائے جاتے ہیں اور کوئی جواب دوسرے فریق کی طرف سے آتا ہے تو وہ جواب بھی عوام تک پہنچانا چاہیے تو تمام چینل سے گزارش ہیں کہ جو آج کی پریس کنفرنس میں جو الزامات لگائے گئے ہیں اس حوالے سے ہم صرف یہ نکتہ نظر عوام پاکستان تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ جب نواز شریف صاحب پاکستان آئے تو وہ ایسے آلات میں پاکستان واپس آئے جب پاکستان جو ہیں اپنی سروائیول کے اس نہج پہ پہنچ چکا ہے جہاں پہ ہم میک اور بریک کی صورتیال سے دو چار ہیں یہ کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارے اندرونی خطرات اور ہمارے بیرونی تعلقات بالخصوص ہمسایہ ممالک سے تاریخ کے اس دور میں ایک ایسے لیول پہ پہنچ چکے ہیں کہ جہاں ایک طرف ہمیں معاشی ڈیفال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہاں اندرونی جو ملک میں توائیف الملوکی مچی ہوئی ہیں اور ملک کے اندر جو ہیں سیاسی اور بنیادی حقوق کو جس طریقے سے پامال کیا جا رہا ہے الیکشن سر پہ ہیں الیکشن کا اعلان ہونے کے باوجود پاکستان تحریکی انصاف کو اپنا جنڈا نکالنے کی اجازت نہیں ہے اور یہ الیکشن کے فیرنیس اور ٹرانسپیرنسی پہ سب سے بڑا سوال جو ہیں ڈالتے ہیں ان اعلانات میں جب پولٹیکل پولارائزیشن بہت زیادہ ہیں اور سیاست عملی طور پہ گالم گلوش تک پہنچی ہوئی ہے جب نواز شریف صاحب آئے تو ان حضرت نے تین دفعہ پاکستان کے وزیر آزم کی ایسیت سے خدمات انجام دی ہیں دو دفعہ وزیر آلہ پنجاب رہے ہیں پھر سولہ ماہ ان کے بائی صاحب جو ہے وزیر آزم پاکستان رہے پاکستان میں ایسی نظیر کسی اور کی نہیں ہے جو اتنے اہم مناسب پہ تقریباً لگ بگ چالیس سال سے پاکستان پہ اقتدار پہ پراجمان رہا ہو ان علات میں اور عمر کی اس حصے میں یہ ضرورت ضرور محسوس کی جا رہی تھی کہ شاید نواز شریف صاحب مدبر سیاستدان کا ثبوت دیتے ہوئے ملک کو بچانے کے لیے ملک میں سیاسی اور جمہوری اقدار کو فروغ دینے کے لیے کوئی کردار ادا کریں گے کیونکہ جب تین دفعہ وزیر آزم رہ گئے تو چوتھی دفعہ وزیر آزم بننا یا یہ خواہش بھی رکنا یہ خواہش بھی رکنا جو ہیں آپ کے کردار کی صحیح معنوں میں انٹرپٹیشن کرتا ہے کیا رہ گیا تھا دولت عزت اقتدار آپ آپ کا بھائی آپ کے بتیجے تو کیا ساری زندگی جو اس ملک سے آپ نے لیا یا اس ملک نے آپ کو دیا اس کا تقاضی یہ نہیں تھا کہ آپ آج کے دور میں پاکستان کے حالات پر رحم کرتے ہوئے پاکستان کیلئے یہ اعلان کرتے کہ پاکستان مزید سیاسی بدامنی کا متحمل نہیں ہو سکتا آپ کی شان یا آپ کی قد کاٹ میں کیا کمی ہوتی ہے اور اگر آپ نیکی صلح صفائی اور پاکستان میں پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کو پاکستان کی بقا کیلئے اور پاکستان میں جمہور کی بقا کیلئے یہ پیغام دیتے کہ میں ہر ایک شخص کے گھر جانے کو تیار ہوں کیونکہ آپ کبھی دعویٰ ہیں اور دعویٰ کرانے والوں کبھی دعویٰ ہیں کہ آپ آج وقت کے مقتدر ہیں تو لہذا کیا ہی بہتر ہوتا کہ آج کے اس وقت میں آپ پاکستان سے لینے کے بجائے پاکستان کو دینے کی بات کرتے نہ پاکستانیوں نے آپ کو چوتی دفعہ وزیراعظم بنانا ہے اور نہ اس پروپیگنڈے کے ساتھ جو آج آپ کے پارٹی کے لیڈرز نے الیکٹرانک چینل میں شہرمین پی ٹی آئی اور ان کے اہل خانہ کے خلاف مسلسلہ جو آج بھی اس کا تسلسلتہ پیلا رہے ہیں اس سے نفرت پیلے گی ہم نے خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کے بعد یہ پیغام دے رہے ہیں quہ okay اللہ